موسیقی الحمدللہ اللہذی علم بالانعام وحرم الحرام اللہذی خلق الانسان والانعام والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید الانام وعلا آلہ العزام وعلا أصحابه الكرام وعلا من اتبع الاسلام اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان يدفعوا نور اللہ بی افضاعهم ویعبا اللہ الا ان يتم نوره ولو کرہ الكافرون هو اللہ ذی ارسل رسوله بالہداء ودین الحق ودین الحق لیظہره علی الدین کلی ہی ولو کرہ المشرکون انہ احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها کل مہدسة بدعا وکل بدعا دلالا وکل دلالت فی النار حمد السلام تعریفات تسبیحات تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ وتعالی جس کے بے شمار انگلت لا تعداد احسانات ہیں جو سراپہ حسان ہے حقیقی محسن ہے جس نے ہمیں اہل ایمان کے ہاں پیدا فرمایا جس نے ہمیں اپنے دین کے ساتھ مبستہ فرمایا جس نے ہمیں فتنوں کے حوالے نہیں کیا بلکہ فتنوں کی خبریں پہنچائیں اس سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں دنیا کے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما دے درود السلام امام الانبیاء سید لطکیہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا عنوان چل رہا ہے صحابہ نور اسلام کے محافظ رضوان اللہ علیہ محمد مہین اور اس کی کچھ شکلیں اور کچھ کیفیات آپ کے سامنے گزشتہ دو خطبات میں میں عرض کر چکا ہوں اور یہ ذکر دوراتے رہنا ویسے ہی ہمارے لیے لازم تھا اور جب حالات خاص ہوں تو ظاہر ہے کہ اپنے ان عقائد کو بار بار دیکھتے رہنا ان کے ساتھ منسلک رہنا ان کی تبلیغ اشارت کرنا جن پر حملہ آور ہونے والے اپنے حملوں کو تیز کر کے سمجھتے ہوں اپنے پروپیگنڈے سے کہ ہم جلد سے جلد اس عبارت کو گرا لیں گے صحابہ دین کے محافظ ہیں وحی کے امین ہیں اور اس نور کے حامل ہیں عالم ہیں مبلغ ہیں دعوت دینے والے ہیں اور اپنا سب کچھ اس میں صرف کر کے اس دین کی نصرت کرنے والے ہیں رسول اللہ کی نصرت کرنے والے ہیں امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے خسلتانی منکانت فیہی جس آدمی کے اندر دو عادتیں پائی جاتی ہوں دو خوبیاں پائی جاتی ہوں اسلام لانے کے بعد جس شخص کے اندر اسلام لانے کے بعد دو خوبیاں پائی جاتی ہوں میں میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ شخص کامیاب ہو جائے گا نجات پا جائے گا اور وہ دو خوبیاں کیا اسد کو وہ شخص سچا ہو اپنے دعوی ایمان میں سچا ہو اللہ کی توحید کے اعتراف میں سچا ہو رسول اللہ کی ختم نبوت کا اعتراف کرتے ہوئے سچا ہو مجموعی طور پر سچا ہو اور دوسری خوبی وَحُبُوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتا ہو تو میں ایسے شخص کے بارے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ ان دو خوبیوں کی بنیاد پر ہی اللہ کے ہاں کامیاب ٹھہرے گا صحابہ کی محبت اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ کو صحابہ سے محبت نہیں ہوگی آپ حدیث سے محبت نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دل میں صحابہ کا مقام اور وقار بلند نہیں ہوتا آپ کے دل میں دین کا مقام اور وقار بھی بلند نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ صحابہ سے نفرت کو ختم نہیں کر لیتے آپ کے دل سے دین کے مختلف عامال اور معاملات کی نفرت جا نہیں سکتی ہے اس لیے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیوں کے امین ہیں آپ کے ایک ایک روئیے کو محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں پہنچانے والے صحابہ ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہوں اور دعویٰ کرتے ہوں لیکن آپ کی محبت تک پہنچانے کی سیڑھی سے نفرت کرتے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے لبی علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہوں لیکن آپ کی امامت تک پہنچانے والی جماعت سے نفرت کرتے ہوں یہ ناممکن بات ہے آپ جب تک اس سارے سلسلے سے محبت نہیں کرتے اگر کوئی شخص آئمہ محدثین سے نفرت کرتا ہے وہ صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی شخص تبا تابعین سے نفرت کرتا ہے تو وہ صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی شخص تابعین سے نفرت کرتا ہے تو وہ شخص صحابہ سے محبت نہیں کر سکتا ہے اور ظاہر ہے جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات خود ارشاد فرما دی من احبہم فا بخبی احبہم جو ان سے محبت رکھے گا دراصل وہ میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا ومن ابغضہم اور جو ان سے نفرت رکھتا ہے کیا کہ حال ہے کسی سینے میں ابو بکر کی نفرت ہو تو وہ رسول اللہ سے پیار کرے گا جھوٹا ہے اپنے دعوے میں کیا کہ حال ہے اگر کوئی معاویہ سے نفرت رکھتا ہے اور وہ رسول اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو جھوٹا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ کے گھر آئے ہیں ام حبیبہ کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں کچھ کھا بھی رہے ہیں میاں بیوی دونوں کو اس عالم اس حالت میں محبِ گفتگو دیکھا تو واپس مڑ گئے پیارے نبی الاسلام نے آواز دیکھ کر بلالیا کہ آ جاؤ آئے ساتھ بٹھایا فرمایا مجھے امید ہے کل جنت میں میں ام حبیبہ اور معاویہ تم اکٹھے ایسے ہی بیٹھے ہوں گے آپ اس سیڑھی سے نفرت کرتے ہوں جس سیڑھی سے چڑھ کے آپ رسول اللہ کے قدموں تک پہنچیں آپ اس سلسلہ سند سے نفرت کرتے ہوں جس سلسلہ سند کے ساتھ جڑ کر آپ رسول اللہ کی بات سنیں ہوئی آسان بات ہے آپ اس مسجد سے نفرت کریں آپ اس ممبر سے نفرت کریں آپ ان مائک سے نفرت کریں تو مجھ سے محبت کیا ہوگی یہ جو مجھے آپ تک ممتاز کرتے ہیں یہ جو میری بات آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں ان سب ذرائع کو آپ اچھا نہ جانے تو میرے بارے میں بھی آپ کا ایسا ہی خیال ہوگا صحابہ نبی تک پہنچانے کی سیڑھی ہیں راستہ ہیں سند ہیں اس راستے سے جو نفرت کرتا ہے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے وہ لوگ جو رسول سے نفرت رکھتے ہیں رسول کی باتوں سے بغاوت کرنے والے ہیں ومئی شاکی کے رسول وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی مخالفت پر کمر بستا ہیں وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بہت بڑی بات ہے اگر آپ کو سمجھا جائیں اور صحابہ کی عظمت کے اعتبار سے ان کے ساتھ محبت کے اعتبار سے ان کی عطاق کے اعتبار سے ان کے اکرام کے اعتبار سے وہ آدمی جو رسول اللہ کے ساتھیوں کی اتباہ نہ کرتا ہو ان کے راستے کو برا جانتا ہو ان کی عیب جوئی میں لگا رہے ان کی خامیت تلاش کرنے میں مصروف رہے وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اگر وہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے یہاں تم مراد ہو یہاں آج کا شیعہ مراد ہے یہ سبیل المومنین سے مراد آج کا بریلوی ہے آج کا دیوبندی ہے وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دے کن کا راستہ ابو حنیفہ کا راستہ چھوڑنے پر یہ کہا جا رہا ہے امام مالک کا راستہ چھوڑنے پر کہا جا رہا ہے آمد ابن حمل و شافعی کا راستہ چھوڑنے پر یہ بارڈنگ جاری کی جا رہی وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا اللہ فرماتے ہیں یہ ظالم بدبخت ہے اس نے اپنا رکھ ایمان والوں کے راستے سے موڑا ہے ہم ادھر موڑ دیں نا جدھر یہ بوڑنا چاہتا ہے کن کو چھوڑا اللہ اکبر صحابہ وہ راستہ ہیں صحابہ اس امانت کے امین ہیں جس کے پہلے امین کائنات میں عرش سے اترنے والے عرش سے آنے والے پیغام کے پہلے امین محمد ہیں تو اس کے بعد جو طبقہ بطور طبقہ امین ہیں وہ صحابہ ہیں اب ان کے بغیر آپ اس اس دین کا کچھ بھی حاصل ہی نہیں کر سکتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی آپ کے طریقوں سے محبت کی اور آپ کے طریقوں پر آپ کی سنتوں پر پہرا دیا ہے اور ان کے نظریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کا راستہ کتنا قیمتی ہے ذرا اندازہ لگائیے اس مثال سے کہ مدینہ کے اندر ایک دم شور مچ گیا کچھے مکانوں کی دیواریں لرزنے لگیں گرد و گبار کا سلاب آ گیا اللہ اکبر سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے کیوں اتنا شور ہے کیوں اتنی گرد و گبار ہے سبب کیا ہے پتا چلا کہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سات سو اونٹ گے ہوں اناج ضروریات زندگی تجارتی کافلہ آیا ہے کھانے پینے کی اشیاء مارکیٹ کے لئے عبد الرحمان ابن عوف کا کافلہ آیا ہے تو سیدہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمان جنت میں گسٹ گسٹ کر داخل ہوں گے اللہ اکبر اور چند تکے دین پر خرچ کر دینے پر فخر و تکبر میں مارے جانے والوں یہ بات کسی نے جا کر سیدنا عبد الرحمان ابن عوف کو بتا دی وہ خود آگئے اور آکے کہنے لگے ام المومنین امہ جان بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے بارے کیا کہا آپ نے اس حدیث کو دہرا دیا اور صدیق کی بیٹی کی شہادت اتنی مضبوط ہے اتنی مضبوط کہ عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سننے کے بعد عرض کرتے ہیں امی جان میں جنت میں اپنے قدموں سے جانا چاہتا ہوں آپ گواہ رہیے گا میں ان سات سو اونٹوں اور ان اونٹوں پر آنے والے سارے غلے اور سارے سمانے تجارت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اعلان کرتا ہوں ان لوگوں کی کیفیت تک جانا کسی زمانے کے بس کی بات نہیں کہ میرے نبی یہ فیصلہ فرما گئے میرا صحابی ایک مٹھی جاؤ کی یا آدھی مٹھی جاؤ کی خرچ کر دے بعد میں آنے والا بعد میں کون آیا بعد میں آنے والا تابعین میں سے ہو صحابیت کے مقام پر نہیں پہنچا اویسے کرنے ہی کیوں نہ ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھنے سے محروم رہا اویسے کرنے ہی کیوں نہ ہو بڑے بڑے تابعین میں سے ہی کیوں نہ ہو آلِ رسول میں سے کیوں نہ ہو جو آپ کی صحابیت کے مقام پر نہیں پہنچا اس کا اور صحابی کا فرق اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا اتنا بڑا فرق کہ وہ آدھی مٹھی جاؤ خرچ کرے اور بات میں آنے والا اہت پہار جتنا سونا خرچ کر دے دونوں کا خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں کبھی برابر نہیں ہو سکتا اس طبقے کے بارے میں کوئی منفی زہریلی بات سننے سے پہلے اپنے کان بند کر لو کوئی جھوٹا پروپیگنڈا کوئی تاریخ پر ممنی فساب سننے سے بھی پہلے اپنے کان بند کر لو کہ کہیں تمہارے دل میں صحابہ کی نفرت کا کوئی بیج نہ چلا جائے اور سننے سے انہیں ایک ایسی محبت سائب بن اخت نمر یا نمر کہتے ہیں میں نے مقصورہ کے مقام پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کی جمعہ کی جمعہ پڑھا آپ بھی پڑھتے ہیں جب سلام پھرا تو میں اسی جگہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنے لگا مجھے وہاں معاویہ نے کچھ نہیں کہا لیکن جب ہم منزل میں اپنے دفتر میں داخل ہوئے گھر میں آئے تو مجھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بلوا بھیجا اور فرمایا پھر کبھی ایسے نہ کرنا اس لیے کہ جب تک تم جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد کوئی بات نہ کر لو یا جگہ نہ بدل لو اس نماز کے ساتھ دوسری نماز کو نہ ملانا اور میں نے ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے کہا ہے کہ میں نے آپ سے یہ سنا ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کی آٹھ سو تراثی نمبر حدیث کئی دفعہ پہلے بھی ذکر ہوا لیکن میں دوست دیکھتا ہوں کہ آپ ہم حدیث سنتے ہیں اس کی وہ قدر نہیں کرتے جو صحابہ کیا کرتے تھے ان کے ہاں نبی پاک کی بات آ جائے تو پھر دوسری کوئی وجہ باقی نہیں بچتی وہ حدیث سن لیتے تو پھر کبھی یہ نہ کہتے کہ میرا مزاج اس کے خلاف ہے وہ حدیث سنتے تو اس کے بعد دوبارہ کبھی کوئی انہیں اس عمل کو دہراتے نہ دیکھتا سنت کی محبت تعامل تعامل بھی محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے اللہ کے نبی کی سنت کی حفاظت کا ایک ذریعہ عمل ہے اگر آپ عمل نہیں کرتے صحابہ عمل نہ کرتے تو کیسے پہنچتا عمل کیا ہے اور آج بعض باتیں ہم اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ان کی کوئی روایت تو نہیں ملتی ان کے بارے کوئی حدیث یا سنت تو صحیح نہیں ملتی لیکن امت کے اندر اختلاف نہیں امت کے ہاں تعامل ہے اور یہ عمل کا سلسلہ جو ہے وہ صحابہ تک جاتا ہے لہذا ہم خاموش رہتے ہیں ایسے عمال پر باوجود اس کے کہ ان کی کوئی سنت کوئی صحیح حدیث کوئی روایت نہیں ملتی ہے تعامل کی اہمیت ہے عمل کی یہ حیثیت ہے وقت کم ہے نہیں تو میں مثالیں ارز کرتا ہے اس پر مثلاً بڑی موٹی سی بات ہے یہ جو بچے کے کانمے ادان آپ کہتے ہیں کوئی روایت کوئی حدیث لیکن تعامل چل رہا ہے جو بھی فتوہ دے گا وہ یہ رعایت رکھے گا حدیث تو کوئی نہیں کوئی روایت تو نہیں ملتی لیکن امت میں تعامل چل رہا ہے اس کو جاری رہنے دو امید اے سمجھ آگی ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ سنت کے ساتھ ان کی محبت ہے اور پھر صحابہ امت کے محسن ہیں دین کی حفاظت جس طحیقے سے انہوں نے کی ہے میں ایک مثال دینے لگا ہوں اور یہ مثال ہمارے ہاں ہمارے ہاں بھی آنے والے ہمارے وہ بھائی جو مسلح کے اہل حدیث پر ابھی نہیں ہیں وہ یہاں آ کر بھی یہاں حدیث سن کر بھی ساتھ والوں کو عمل کرتا دیکھ کر بھی اپنے مسئلہ کو بڑا سمجھتے ہیں اور عمل اس کے خلاف کرتے ہیں کوئی تنقید نہیں حدیث سنیے نبی کریم علیہ السلام سے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہو رضی اللہ فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقیموا صفوفكم فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ بَرَائِ زَهْرِي سفے سیدھی کر لو سفے ٹھیک کر لو میں اپنے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھتا ہوں میں اپنے پیچھے سے بھی اب ایک بھائی اٹھا اس نے صف تو سیدھی نہ کی لیکن مجزے کو لے کر اس کا ایک حصہ لے کر اپنا ایک عقیدہ گھڑا ہوا بنایا ہوا خود سخت عقیدہ اس کا پرچار کرنے لگا دیکھا اللہ کے نبی پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں اس نے حدیث کے بنیادی الفاظ پر غور نہیں کیا حدیث کی بنیاد پر غور نہیں کیا اس حیثیت پر سوچا نہیں اور لوگوں کو ساتھ مل کر کھڑے ہونے کی نہ دعوت دی نہ ترتیب دی نہ تربیت دی سف سیدھی نہیں کروائی صف نہیں ملائی آئیے اگلی بات سنیں پھر شاید زیادہ آسانی ہو سمجھنے میں سیدنا انس فرماتے ہیں اس بات کو سننے کے بعد کونسی بات اقیمو صفوفا اپنی صفے سیدھی کر لو سیدھی سے کیا مراد کھا سیدنا انس ان صحابہ میں شامل جو آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور وہ صحابہ کی اس حدیث کو سننے کے بعد ان کی فہم ان کا تعامل ان کا عمل پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس بات کو سننے کے بعد اللہ کے رسول کے اس فرمان کو سننے کے بعد ہم اپنے کندوں کو کندوں کے ساتھ ملاتے تھے اور پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملا دیتے تھے فاصلہ ہوتا یہ چار انچ کا فاصلہ یہ چھے انچ کا فاصلہ ہے پھرماشے رکھی ہو یہ ڈھائی انچ کا فاصلہ کس نے کہا نہ کندہ ملے نہ پاؤں ملے اور اس کا اتنا احتمام کہ سیدنا عمر جماعت کھڑی ہونے کے ماز سفوں میں گھوم کر دیکھتے کہ لوگ اپنے پاؤں ملاتے کہ نہیں ملاتے پھر تیسری بات اللہ کے رسول اسلام نے شاہد فرمائی جب تم قدموں کے ساتھ قدم ملاتے ہو اللہ تمہارے دلوں کو بھی جوڑ دیتا ہے حدیث سن کر حدیث کو نہیں مانا موجزے پر اپنے مسلک کو فائدہ پہنچانے کے لیے میدان میں جاتا ہے کہ دیکھا اللہ کے نبی پیشے سے بھی دیکھتے ہیں اللہ کے نبی پیشے سے دیکھتے ہیں کیا دیکھا اس پر گوھر نہیں ہے اور صحابہ کی سنت سے محبت عمل کر کے عمل کر کے تعامل کے ساتھ آج بھی حرمین کی دونوں مساجد میں امام پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کو دوراتے ہوئے کہتا ہے اکیمو سفوفکم سفو سفوفکم اپنی سفوں کو برابر کر لو اپنے آپ کو ملا لو اور یہ بات آپ کو انشاءاللہ ہماری مساجد میں ملتی ہے آئیے صحابہ کی سنت سے محبت سنت ہی کیا خواہش سے محبت اللہ کے رسول اسلام نے ایک مرتبہ کہا تھا لولا ان اشکا للمؤمنین وفی روایت الا امت لعمرتهم بس سواق اندکل سلاة اگر مجھے اپنی امت پر مشکت کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو مجھے جو مسواق سے محبت ہے میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواق کا حکم دیتا یعنی آپ کو اتنا اور کتنا پیار تھا مسواق سے اللہ اکبر پیارے نبی علیہ السلام کے بارے سیدہ عائشہ فرماتی کھل کے کہہ دو اپنی ماں پر اللہ کی طرف سے رضا کے لیے دعا کرنا اور رضا کے لیے راضی ہونا پھر سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ فرماتی اللہ کہ رسول کو مسواق سے ایسا پیار اور ایسی محبت یا مسواق کرتے ہوئے گھر آتے یا گھر میں آتے ہی پہلا کام مسواق کرتے اور مسواق سے ایسی محبت اور ایسا شغف خود ہی فرماتی ہیں آخری دن تھا آخری دن اس کائنات میں آخری دن شدید بیمار کہ اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن میرے گھر میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواق تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظمِ مسواق پر گڑ گئی میں جان گئی میں نے عبد الرحمن سے مسواق لے کر آپ کو دی آپ کمزوری اور بیماری کے اثرات کی وجہ سے اس کو چوانی پا رہے تھے پہلے آپ نے چبانے کی کوشش کی جب دیکھا نہیں چبائی جا رہی میں نے آپ سے لے کر اپنے موں میں اپنے دانتوں سے نرم کر کے واپس اللہ کے رسول کو دی کیا شان ہے آخری روز بھی آپ نے مسواق کی ہے آپ کو تہارت سے ایسی محبت تھی یاد ہے آپ نے فرمایا تھا مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزوں میں بڑی محبت ہے کون سی چیزیں اللہ اکبر عطیب النسان مجھے پاک باز رہنا متحر رہنا خوشبو یافتہ رہنا خوشبو میں بسا رہنا مجھے یہ بڑا محبوب ہے مجھے عورت سے بطور جنس اس سے بڑی شگف بڑی محبت اور تیسری چیز یاد ہے تیسری چیز یاد ہے یہاں الفاظ ہی بدل دیئے فرمایا وَقُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ تیسری بات میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مجھے نماز سے پیار ہے اور نماز سے صرف پیار نہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ کون پہنچا رہا ہے صحابہ اور پھر ان روایات کے راویوں میں سے ایک راوی حضرتِ زید بن خالد بھی ہیں اور زید بن خالد جوہنی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد ابو سلمہ کہتے ہیں میں زید کو دیکھتا کہ جیسے کاطب اپنا کلم اپنے کان پر ٹکاتے ہیں لکھتے لکھتے جب تھک جائیں یا کوئی کام اور کرنے لگیں تو کلم کہاں رکھتے تھے پرانے کاتب کان پہ ایسے حضرتِ زید جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ مسواق کو اپنے کان پہ رکھا کرتے تھے کہ جب کاموں سے فارغ ہوتے مسواق پکڑتے اور مسواق کرنا شروع کر دیتے اللہ پھر سمجھئے اس بات کو کہ صحابی سنت ہی نہیں آپ کی خواہش کا بھی احترام کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ آئے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں خطبہ اشارہ فرما رہے ہیں اور آپ نے دورانے گفتگو اشارہ فرما کہ کہاں میرا جی چاہتا ہے مسجد کا یہ والا دروازہ میں عورتوں کے لیے مخصوص کر دوں کہ اس میں سے مرد داخل نہ ہوں عورتیں ایک الگ دروازے سے داخل ہوں یہ جو مل کر جب ظاہر ہے وہ اسی حال میں نماز پڑھتی تھی انہی صفوں میں نماز پڑھتی تھی پیچھلی صفوں میں عورتیں پھر اس سے آگے بچے اور سب سے آگے مرد درمیان میں کوئی ہجاب کوئی پردہ نہیں عورتیں ہجاب اور پردے کے ساتھ آتی تھی اب الگ گیلری میں بھی نہیں آسکتی آپ کے پاس ان کو لانے کا وقت نہیں ہے جمعہ کے لیے بھی ساتھ لانے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور کہیں فتریں موجود ہیں کہ عورتیں گھر میں جمعہ پڑھ لیں مسجد میں نہ آئے پبندیاں لگا دیں اور وہی پبندی لگانے والا فلم دیکھنے پر پبندی نہیں لگاتا بزار جانے پر پبندی بلکہ ساتھ بھی نہیں جاتا پیسے دیتا کہ خود ہی چلی جاؤ اور خود ہی خرید لاؤ یہاں ساتھ لانے کو تیار نہیں یہاں الگ ہال ہے گیلری ہے وہاں چھوڑنے کا قائل نہیں اور نبی کی صحابیات پیشے نماز پڑھا کرتی تھی پیشے جمعہ پڑھا کرتی تھی اور آپ نے خواہش کا اظہار کیا اس خواہش کا اظہار کرنے کے بعد آپ نے نہ حکم دیا نہ متعین کیا نہ اس پر پابندی کروائی لیکن سننے والے صحابی نے جس نے یہ خواہش سنی تھی ان میں سے ایک نے مثال کیسے بن کر دکھایا اس کے بعد ابن عمر اسی سال تک کی اضافی عمر جیتے رہے مگر ایک مرتبہ بھی مسجد نبی کے اس دروازے سے داخل نہ ہوئے جس کے بارے اللہ کے نبی نے خواہش کی تھی کہ میں اس کو عورتوں کا دروازہ بنا دیتا یہ ہے صحابہ کا تعامل کے صاحب صحابہ کا آپ کی خواہش ات پر بھی عمل کر کے دین کو محفوظ کرنا ان کے بارے اگر کوئی شخص یہ کہیں جو اتنی باریک باریک باتوں کا خیال رکھتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا آپ کے خاندان کا آپ کے عزیز داروں کا آپ کے محبوب بچوں کا آپ کے لخت جگر کا آپ کی بیٹی کا آپ کے داماد کا خیال نہ رکھیں گے گالے سمجھ ہوں دیئے ممکن ہے اس کا مطلب ہے الزام لگانے والا جھوٹا اور جھوٹے پر جھوٹے پر اپنا جھنڈہ لے کر اور اپنا جھنڈہ لے کر نکلا ہوا ہے کہ نہیں ان کے درمیان اختلافات ہی بڑے تھے کوفہ کی مسجد ہے جمعہ کا روض ہے خطبہ جاری ہے اور خطبہ رشان فرمانے والے امیر المومنین داماد رسول حسنین کے بابا سیدنا علی رضی اللہ تعالی ہیں لوگوں سے پوچھا جیسے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ سب سے بہادر کون ہے لوگوں نے کہا انتہ یا امیر المومنین اے علی آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں آپ کی بہادری کے ہر طرف چرچیں فرمایا میں تو تب لڑا جب کسی نے مجھے لڑنے کی دعوت دی دعوت مبارزت دی ون ٹو ون مقابلے کے لیے چیلنج دیا یا اللہ کے نبی نے کہا اب لوگ چپ ہیں فرمایا سنو سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہیں اور پھر سیدنا علی نے اپنے اس دعوے پر دو دلیلیں دی پہلی فرما قدر کا دن تھا ہم نے آپ کے لیے ایک الگ محفوظ تھکانہ بنایا ہم تین سو تیرہ وہ ایک ہزار مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا اور اس لیے آپ کا ٹھکانہ ادھر بنایا آپ کے پاس تیز رفتار سواری کھڑی کی کہ اللہ کے رسول اگر ہم سب بھی دین کا دفاع کرتے ہوئے شہید کر دیے جائیں تو آپ ان اونٹنیوں پر بیٹھ کر آپ واقعی واپس مدینہ چلے جانا ابھی ہماری ایک طاقت بڑی طاقت وہاں موجود ہمارے بچے موجود ہماری عورتیں موجود اور ہمیں یقین ہے وہ ہم سے بڑھ کر آپ کا دفاع کرنے والے ہوئے جب یہ تیہ ہوا تو ہم لوگوں نے آپ سے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی چوکیداری کون کرے گا آپ کے اس مقام پر بہردار کون ہوگا اور سیدنا علی کہتے اللہ کی قسم تین سو تیرہ میں سے کوئی آگے نہ بڑھا کہ ذمہ داری بڑی بھاری تھی لیکن سیدنا ابو بکر تلوار لہرہ تے ہوئے سامنے آگئے میں ذمہ داری ادا کرنے کو تیار پھر مرتبہ پوچھا گیا پھر تیسری مرتبہ پوچھا گیا اور ابو بکر کے سواب کوئی آگے نہ نکلا کہ یہ اتنی بھاری ذمہ داری تھی دوسری دلیل دی کہ میں نے دیکھا بیت اللہ الحرام میں نبی کریم علیہ السلام کو مشرقین نے گھیرہ ہوا آپ کو دھکے دے رہے آپ کو زدو کو کر رہے اتنے میں سید نبو بکر آئے اور وہ لوگوں کو دھکے دینے لگے آپ سے ہٹانے لگے کسی کا گریبان پھاڑا کسی کو بھارا کسی کو پھینکا اور اللہ کے رسول علیہ اسلام تک پہنچے اور آپ کا دفاع کرنے لگے اور وہ اس روز کہتے جاتے تھے کیا تم اس وجہ سے اس انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میں نے ابو بکر کو اس مقام پر بھی سب سے زیادہ بہادر دیکھا اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ جہاں جہاں بھی بات ہوئی تعریف کی ازمت پیان کی ایک اور بات سن لیجئے صحابہ کی آل رسول کے ساتھ محبتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی حسنین کریمین سے کیسی محبت کرتے ہیں اس کی مثالیں تو آپ سنتے رہتے ہیں یہ بھی سننے کہ آل رسول نبی پاک کے یاروں کے ساتھ کیسے محبت کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے ابو مریم اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں اور مصنف ابن ابی شاہبہ کی یہ روایت ہے کہ میں نے علی رضی اللہ تعالی کو دیکھا پرانا سا یہ کمبل بڑا پرانا ہے گسہ ہوا ہے وہ سیدھا ہے یہ آپ پر اچھا نہیں لگ رہا آپ اسے تبدیل کرنے جب میں نے یہ بات کی تو سید نالی رضی اللہ رونے لگے روتے روتے آپ کی ڈاڑی مبارک تر ہو گئی اور میں افسوس کرنے لگا کہ میں نے آپ کو عذیت کیوں دی میں نے اس کی مجھے بتا ہوتا کہ آپ کو میری یہ بات اتنی ناغوار گزرے گی میں کبھی نہ کرتا فرمایا نہیں یہ وجہ نہیں ہے تمہاری بات کا مسئلہ نہیں ہے معاملہ تو اس کمبل کا ہے کہ یہ کمبل مجھے میرے خلیل نے پہنایا ہے یہ کمبل مجھے میرے خلیل ابو مریم کہتے ہیں میں حیرت سے پوچھنے لگا آپ کا خلیل وہ کون ہے فرما عمر بن خطاب یہ لوگ ان کے بارے جو رسول اللہ کے روئیوں کے امین اور آپ کے روئیہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے لامتان کرنے والا بنا کر بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے دعوت دینے والا اور رحمتیں بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہیں اس نبی اس حکیم اس رحیم اور اس کریم نبی کے قریبی لوگ آپس میں نفرت کرتے تھے یہ تمہارا جھوٹ تو ہو سکتا ہے کبھی حقیقت اور سچائی نہیں ہو سکتی صحابہ ان کا معاملہ ہی بڑا مختلف ہے ان کے رویے انہوں نے کس سے سیکھا ہے تم کہتے ہو مال از ہر کے لئے آئے تھے اچھا آپ انصاف سے بتائیے غزو احضاب تک حتی کہ سلوہ دیبیہ تک کون سا مال تھا مسلمانوں کے پاس نبی پاک کے پاس کتنا مال تھا احضاب کا موقع ہے جس میں آپ نے لوگوں کے حوصلے کے لئے کہ وہ آپ سے آکے شکایت کرنے لگے کہ ہمارے بیٹوں پہ پتھر بنے ہوئے ہم سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے بھوک بہت ہے فاکے کر کر کے اب اتنی اتنا زوف تاری ہے کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو پیارے امام امام کائنات مرشد اعظم نے اپنے مبارک پتن سے کپڑا اٹھا کے دکھایا تم نے ایک ایک ماندہ ہے تمہارے امام اور کا یہ مسلمان عثمان جیسا دولت مند ہو جائے ابن آنف جیسا دولت مند ہو جائے اپنے بارے خیال کرو ان کا معاملہ کیا ہے سنیے ایک روایت صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہدار پانچ سو چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے یہ یار آپ پر کیا کچھ نشاور کرتے تھے میں اور آپ اس کا تصبر بھی نہیں کر سکتے انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی مال کی کیا حیثیت ہے اپنی جانیں اپنی اولادیں قربان کر دی صحابہ کے ساتھ دو طبقات انصار اور مہاجرین مہاجر تو آپ کے ساتھ آپ کے اکثر قرابت دار اور یہ جو مدینہ والے ہیں انصار انہوں نے تو کبھی کچھ مانگائی نہیں کبھی کچھ بدلے کا تقاضہ کیا ہی نہیں کبھی کوئی اہدہ مرتبہ طلب کیا ہی نہیں ہے ایک روز ان کی ایک مجلس لگتی ہے اور اس میں آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں ہماری کھیلتی باری کے حالات اچھے نہیں ہے پانی نہیں کوئی نہر نہیں کوئی چشمہ نہیں کھیتوں کو سراب کرنا بڑا مشکل ہے تو چلو اللہ کے رسول اسلام کے پاس چلتے ہیں آپ سے دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کر دے کہ ہمارے کھیتوں باغوں کے پاس قریب چشمہ جاری ہو جائیں یہ ارادہ کر کے یہ آپ کی مجلس میں آئے اللہ کے رسول نے ان کو آتے دیکھا تو ان کے چہروں پر ان کی حاجت کو پڑ لیا حکیم و دانہ نبی وہ ساری کائنات سے بڑھ کر دانہ نبی آپ نے پہچان لیا کہ یہ کچھ مانگنے آئے کیا مانگنے آئے کچھ پتہ نہیں ہاں ہاں کچھ پتہ اللہ بتا دے تو سب پتہ نہ بتائے تو کچھ پتہ یہ صحابہ کا بھی عقیدہ ہے یہ اگر یہ صحابہ کا عقیدہ نہ ہوتا تو آنے کی کیا ضرورت تھی اوئی یہاں بیٹھ کر عدرکنی یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والو کہ اللہ کے رسول مجھے جان لے آپ میں کیا چاہتا ہو یا غوث عظم کے نعرے لگانے والو کہ تمہارے دل کی باپ یہاں بیٹھ کر کوئی قبر والا بھی سن لیتا ہے لیکن صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ ان کے دل میں دل میں نہیں مجرس میں جو باپ تیع ہوئی جس طلب کے لیے وہ آئے ہیں چل کر آئے ہیں مدینہ میں رہتے ہوئے نبی کے پاس آکر اپنی خواہش بیان کرنا چاہتے ہیں اس لئے ان کا عقیدہ ہے جب تک بیان نہ کرے نبی کو پتا چلتا جب تک بتائیں نا یا اللہ بتائے یا لوگ بتائیں دلوں کا حال اور کیسے پتا چل سکتا ہے یہ بھی دین ہے یہ بھی بولو یہ بھی دین ہے یہی دین ہے بتانے آئے تھے لیکن آپ نے پہچانا کہ کچھ مانگنے آئے ہیں کچھ کہنے آئے ہیں تو آپ نے ابھی ان کے بیٹھتے ہی پہلے ہی اشار فرما دیا اے انسار کی جماعت جو سوال کروگے پورا ہو جائے جو سوال کروگے جو مانگوگے مل جائے گا کہو کیا مانگتے ہو لینے کے آئے تھے پانی چشمیں نہریں لیکن جب گارنٹی اتنی بڑی مل گئی تو دنیا بول گئے مطالبہ بدل گیا اب نہیں کہا کہ ہمارے لئے چشموں کا انتظام کروا دیں اب نہیں کہا ہمارے لئے ایک نہ جاری کروا دیں اور کوئی مشکل تھا بولو مشکل تھا اللہ کے لئے کوئی مشکل آپ میں سے ہو سکتا کئی لوگوں نے عطابات جل دیکھی ہو میں اس کے اندر سے سفر کر گیا اس وقت جب وہ پہلی دفعہ بنی اور راستہ ختم ہو گیا اور ہم حیرت صدہ تھے کہ پورا پہاڑ اٹھا کر اللہ نے دوسری طرف کر دیا اور یہاں جہاں کبھی پانی ہو نہیں سکتا تھا وہاں اتنا بڑی جھیل قائم کر دی اللہ کے لئے کوئی مشکل آج مشکل نہیں تو کل جب پیارے کیا ہے اللہ کے رسول پھر ہماری بخشش کی دعا کر اور آپ نے اپنے لبوں کو ہلایا اور آپ کہنے لگے اللہ مغفر انسار اللہ میرے انسار آئے ہیں ان کو معاف کر دے اللہ انسار کے آنے والی نسل کو بھی معاف کر دے بیٹوں کو بھی معاف کر دے اللہ ان کے پوتوں کو بھی معاف کر دے تو وہ ہولے سے ہلکے سے عدب کے ساتھ قریب ہو کے سرگوشی کر رہے ہیں والی موالی اللہ کے رسول ہمارے غلام کیا خیر خاطق کیا شاندار طبقہ اپنے لونڈی غلام کا بھی خیال ہے کہ وہ اس دعا سے محروم نہ رہ جائیں قریب ہو کے ہولے ہولے سرگوشی کر رہے آقا آپ کا سلسلہ ہے اس وقت رامتہ کنیکشن چڑا ہوا آپ مانگ رہے کہیں ہمارے گھر میں بلنے بڑھنے والے ہماری خدمت کرنے والے لونڈی غلام اس سے محروم نہ رہ جائیں اور آپ نے فرمایا والی موال انسار اللہ انسار کے لونڈی غلاموں کو بھی معاف کرنے ان لوگوں کے بارے تمہارا خیال یہ ہے بد بقت تو تمہارا بغش سے بھرا ہوا خیال یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے حسین امینی نہیں سمجھا آپ جہاں لانا چاہ رہا ہوں یہ ساری بات سنا کر یہ ساری تمہید ہے یہ سارا مقدمہ ہے اور آخر میں کہا لانا چاہتا ہوں جو نبی علیہ السلام کے تھوکنے کے انداز کو بھی محفوظ رکھیں جو نبی علیہ السلام کے مسکرانے کو بھی مسکرانے میں حد کیا ہے اس کو بھی محفوظ رکھیں ان سے تمہارا خیال ہے یہ بھول گیا ہوگا کہ آپ نے ان حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں تو یہ صحابہ بھول گئے یہ بھول گئے دین کا ایک ایک ذاتہ یاد رکھیں اور آل رسول سے محبت دین ہے آل رسول سے محبت سنو آل رسول سے محبت بولو آل رسول سے محبت دین اے دین اس دین کی مسواق تک نہ بھولیں مسواق سے خواہش کی محبت نہ بھولیں دروادے کے بارے احترام نہ بھولیں اور آل رسول کے بارے نبی کے فرمان بھول جاتے ہیں کیا ذاتہ ہے تمہارا صرف صرف اس وجہ سے کہ تم چاہتے یہ ہو کہ نبی کے یاروں سے نفرت شروع ہو تاکہ تم دین میں اپنی مرضی کے راستے بنا سکو تاکہ تم نیا دین کھڑا کر سکو جس دین میں قرآن بھی تمہاری مرضی سے ناکس تہرے جس دین میں نماز بھی تمہاری مرضی سے ختم کی جائے جس دین میں جمعہ کا یہ کیوں نہیں ہوتا کہ درمیان میں صحابہ کی جماعت کھڑی جو سینکڑو روایت کرتے اللہ کے رسول کی ادان کے شاہد آپ کی نماز کے شاہد آپ کے نوافل کے شاہد آپ کے طریقے کے شاہد تم چاہتے ہو درمیان سے یہ گواہوں کو ساپ کیا جائے اور یہ ہمارے ہوتے ہو ہو سکتا نہیں انشاء اللہ ہمارے ہوتے ہو ہو سکتا نہیں کیونکہ ہمیں یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی کہ جو صحابہ کی مخالفت کرتا ہے در اصل وہ رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتا در اصل وہ اللہ کے نفی سے پیار کرتا جو ابو بکر کی محبت سے لبریز ہے در اصل وہ اللہ کے رسول کی محبت سے سرشار ہے جو ازمج مطاہرات کا احترام کرتا در اصل وہ آپ کا احترام کرتا ہے انشاءاللہ مزید گزارشات اگلے جو میں پیش کریں گے اللہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا اور ان کی قربانیوں کو سمجھ کرنے والا اور ان جیسا طرز حمل اختیار کرنے والا بنا دے وآف دعوانا الحمدللہ ربلا